موسیقی الفجر ایڈوکیشنل فاؤنڈیشن آؤ اپنے رب کی طرف موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وبه نستعین وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعبدوا اللہ ولا تشركوا به شیئا وبلوالدین احسانا وبذل قربا واليتاما والمساکین والجار ذل قربا والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع فی اثره فلیصل رحمه رواہ البخاری بے شمار حمد و سنہ بڑائی اور کبریائی خالص اللہ وحدہ لا شریک کے لئے لائق و زباہ ہے اور پھر انگنت درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہوا آپ کی رشد و ہدایت کے ذریعے ہم نے صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کی محترم سامین کرام آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ لبکشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صلح رحمی کے فوائد اور پھر وہ کیا سباب ہیں کہ آدمی صلح رحمی کے فوائد کو نظر انداز کرتے ہوئے قطع رحمی کی طرف چلا جاتا ہے اور قطع رحمی کے جو نقصانات ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دیتا دیکھئے کتاب و سنت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک انسان کی زندگی میں قیامت تک کے انسانوں کے لئے جن چیزوں کی جس اعتبار سے ضرورت ہو سکتی تھی بلکل اس کے مطابق اچھے اعتبار سے اچھے انداز سے اللہ نے بیان کر دیا ہے گویا کہ ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ایک ذابطہ متعین کر دیا ہے اس چیز کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پورے دعوے کے ساتھ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ لوگوں ہمارے نبی کے ساتھ خطاب کیا اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے تمہارے اوپر یہ دین مکمل کر کے ایک بہت بڑی نعمت پوری کر دی اپنی تمام تر نعمتیں اس کے ساتھ پوری کر دی اور میں اسی اسلام سے خوش ہوں جو اسلام یہ نبی نے صحابہ کو سکھایا ہے جو کچھ صحابہ نے سکھا ہے اور کیا ہے اسی اسلام سے خوش ہوں گویا کہ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ایک ایک چیز کا اصول ذابطہ متعین کر کے بتا دیا صلح رحمی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا کس کے ساتھ کس انداز سے رہنا ہے کس کے ساتھ کس اعتبار سے حسن سلوک کرنا ہے ہر ایک کا اللہ رب العالمین نے مقام و مرتبہ بتا دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اور انداز ہوگا پڑوسیوں کے ساتھ اور انداز ہے جس قدر آپ کا قریبی رشتہ دار ہے اس قدر اور بھی اس کے ساتھ انداز ہوگا ہر ایک کا اللہ نے الگ الگ مرتبہ اور مقام بتایا چند مخصوص لوگوں کا اللہ نے صلح رحمی کے لیے کس انداز سے ان کا ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے سورہ نساء آیت نمبر چھتیس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا واعبدوا اللہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللہ نے حکم دیا کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اپنے قریبی رشتداروں کے ساتھ اپنے وہ رشتداروں کے ساتھ جو تمہارے پڑوسی ہیں اور وہ لوگ جو اجنبی ہیں لیکن تمہارے پڑوسی ہیں اور تمہارے پہلو کا ساتھی جو ہمیشہ تمہارے ساتھ لگا رہتا ہے کاروباری اعتبار سے یا دوستانہ تعلق ہے یا کوئی بھی اور تعلق ہے تمہارے ساتھ لگا رہتا ہے تمہارے ساتھ ساتھ رہتا ہے مسافر ہے اور جو بھی تمہارے ماتحاد تمہاری ذمہ داری میں ہے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کے ساتھ صلح رحمی کرو ان کے ساتھ اچھائیوں اور بھلائیوں کے ساتھ پیش آؤ یہ چند مخصوص لوگوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا جس کے تعلق سے ہر انسان کے اوپر اس کے بھائی کے تعلق سے یا اس کے ان رشداروں کے تعلق سے فریضہ آئے تھے اس کے اوپر واجب ہے کہ ان کے ساتھ یہ حسن سلوک انجام دیں سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے صلح رحمی کے جو فوائد بیان کیے گئے ہیں کتاب و سنت کے اندر اس کے تعلق سے مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں حدیث شریف یوں ہے عن نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبا یبسط لہو فی رزقہ وینسع فی اثرہ فلیصل رحمہو رواہ البخاری حضرت ابو حریرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے جو شخص تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جائے اس کے رزق میں خوب برکتیں دی جائے خوب اس کو پروپرٹی والا جائداد والا بنا دیا جائے اور تم میں سے وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو جائے جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اس کو زندگی آتا کی ہے اس کی عمر میں اس کی زندگی میں برکت ہو جائے فَلْيَسْلْرَحِمَهُود تو چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے ان کی تکالیف ان کی پریشانیوں اور ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کا ایسے ہی عزم اور حوصلہ رکھے ایسے ہی ارادہ رکھے جیسے وہ اپنی تکالیف کو دور کر دینے کے لیے ایک چاہت رکھتا ہے ارادہ رکھتا ہے فائدہ کیا بتایا اس عمل کا نمبر ایک اس کے رزق میں برکت ہو جائے گی اس کے رزق میں برکت کس طریقے پر ہوگی خوب اس کے مال و دولت میں اضافہ کر دیا جائے خوب انکمینگ ہو جائے ایسے یہ ایک ذریعہ ہے ضرور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھئے کہ برکت رزق کے اندر برکت صرف یہ ہی نہیں کہ آپ کے پاس خوب کسرت سے مال و دولت ہو جائے آپ خوب بڑی بڑی پاپرٹی کے مالک بن جائے آپ کی جوب ایک اچھی سیلری والی ہو جائے صرف یہ نہیں ہے بلکہ اصل مفہوم یہ ہے کہ جس قدر بھی آپ کی فضول خرچیاں ہیں جس قدر آپ کے مال کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس قدر آپ کے بزنس کا کمایا ہوا مال یا اس میں جو بینیفٹس ہوتے ہیں ادھر ادھر ختم ہو جا رہے ہیں ان ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین بچا لے اور صرف اور صرف بچت کا ہی انداز رہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت ہے صرف مال کا زیادہ ہونا برکت نہیں ہے سپوز دیٹ آپ دیکھئے کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص اپنے گھر سے نکلا اچھا بھلا ہے سہت و تندرستی ہے اور اللہ رب العالمین نے اچانک سے اس کا ایسا ایکسیڈنٹ کرایا اس کا ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ زندگی بر اپاہیش کی طرح زندگی گزار رہا ہے پوری زندگی اس کے ہسپیٹل میں گزرے گی سوئے بیٹھے گزرے گی پریشانی کی حالت میں گزرے گی اور پوری زندگی اس کے اوپر خرچ ہوتا رہے گا اس کے دواؤں میں اور اس کے علاج میں اس کے برکت گئی یا نہیں گئی تو برکت کا یہ مفہوم ہے کہ آپ ہر قسم کی فضول خرچیوں سے محفوظ ہو جائیے اور جو کچھ اللہ رب العالمین آپ کے مال میں زیادتی کرے وہ بھی ہے دوسرا معنی دوسرا فائدہ وَيُنْسَا فِيَثَرِي اس کے عمر کے اندر برکت کر دی جائے یہ عمر میں برکت کا کیا مفہوم ہے قرآن کہتا ہے وَمَا يُعَمَّر مِن مُعَمَّر وَلَا يُنْقَصْفِ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير کسی شخص کے عمر میں اضافہ نہیں کیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی شخص کی عمر کے اندر کم ہی کی جاتی ہے نقص کیا جاتا ہے ایسا میں نہیں ہوتا تو اب حدیث کے اندر یہ کہا جانا کہ جو تم میں سے چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے یہ قرآن کے آیت سے کیسے ٹکراؤ ہے میرے بھائیوں یہ ٹکراؤ نہیں ہے عقیدے کے ماہرین نے محدثین نے ہمارے اکابر اساتذ اکرام نے اس حدیث کا یہ مفہوم بتایا ہے کہ دراصل ایک اللہ رب العزت کے پاس لوہ محفوظ اور ایک اللہ رب العالمین نے اصول اور قانون کے اعتبار سے جو کچھ فطری طور پر ہونا چاہیے وہ فرشتوں کو دے رکھائے اب جب بندہ کچھ ایسے عامال انجام دیتا ہے کہ اس کو اس کا صلح اور اس کا بدلہ ملنا چاہیے تو اسی طریقے پر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور حقیقت میں اللہ نے اپنے پاس جو عمر لکھی ہے لوہ محفوظ میں اس عمر کے مطابق فرشتوں کے کاغذات یا ان کے پاس جو چارٹ ہوتے ہیں شیڈیول ہوتے ہیں اس میں اللہ رب العالمین کمی بیشی کرتا ہے تو گویا کی جو لوہ محفوظ اللہ رب العزت کے پاس ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی کمی بیشی فرشتوں کے پاس ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتی ہے جیسے ہم نے پڑھا ہے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے تو دعا تقدیر کو کس طریقے پر بدلتی ہے اللہ کے پاس جو لکھا ہوا ہے اللہ کے پاس جو لوہ محفوظ ہے اس میں نہیں فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے اصول اور قانون کے اعتبار سے جو چارٹ تیار کر کے دیا ہے اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اور دوسرا مفہوم اس چیز کا یا اس حدیث کا انسان بیس سال پچیس سال تیس سال کی زندگی میں وہ کام کر بیٹھے یہ چیز بہت غور سے سننے کی ہے آدمی بیس پچیس سال کے عمر میں وہ کام کر بیٹھے جو ساٹھ سال ستر سال اسی سال کے عمر میں انسان کرتا ہے تو یہ عمر میں برکت ہے یا نہیں ہے اور جس کام کو کرنے کے لئے نسلیں گزر جائیں ایک نسل دو نسل تین تین نسل گزر جائیں ایسا عزم اور ایسا ارادہ رکھتے ہوئے کوئی کام شروع کیا گیا ہے کہ ہم تو یہ کام پورا نہیں کر پائیں گے پر ہم ابتدا کر دیتے ہیں ہمارے بیٹے اور پھر ہمارے پوتے لوگ اس کام کو کمپلیٹ کریں گے اس طریقے کی چیزیں بہت سے تنظیموں کے آزائم اور مقاصد ایسے ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں برکت ہو جائے گی اور محدثین نے اس کا مفہوم یہ بتایا کہ آپ کو مختصر سی عمر میں اللہ رب العالمین نے اس قدر برکت دے دی اس قدر برکت دے دی کہ جو کام صدیوں تک نہ کیا جائے سکے گا جو کام کئی نسلیں مل کر کے کریں گی وہ آپ اکیلے اپنی چند سال کے عمر کی جو ہے اندر آپ کر سکتے ہیں یہ ہے عمر میں برکت کا مفہوم ہم اور آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ بچارے پوری زندگی گزار دیتے ہیں قرائے کے مکان میں اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی زندگی چند سالوں کے اندر اندر اللہ رب العالمین ان کو جس قدر چاہے نواز دے جس قدر ان کی محنت کا اللہ رب العالمین ان کو پھل دے دے تو دراصل یہ چیز ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اور ان دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے صلح رحمی جیسے عمل کا عجر اور بدلہ قرار دیا ہے کتنی بڑی چیز ہے ذہن کے اندر کتنی کشادگی ہونی چاہیے کہ جو شخص اپنے رشتداروں کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہے اچھا برتاؤ کرتا ہے ان کے پریشانی ان کی مصیبت میں کام آتا ہے ان کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے اپنی خوشی کو ان کی خوشی سمجھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ دو انعام دنیا میں آتا کیے جاتے ہیں آخرت میں تو اس کا بہرحال کس قدر انعام ہے اس سلسلے میں ایک دو سی روایت ان عائشہ تقالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرحیم معلقت بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ رواہ مسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ رحم یہ صلح رحمی اللہ رب العالمین کے عرش سے جڑی رہتی ہے اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور وہ کہتی رہتی ہے الہی من وصلنی وصلہ اللہ جس نے مجھے جوڑا اللہ تو اس کو جوڑ ومن قطعنی قطعہ اللہ اللہ جس نے مجھے توڑ دیا ہے الہی تو اس کو توڑ دے آپ ذرا غور کیجئے سلح رحمی کر کے آپ سلح رحمی کے ذریعے سے جو دعا ہمیں مل لئی ہے وہ دعا چاہتے ہیں یا قطع رحمی کر کے بددعا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے صلح رحمی کی تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر رہی ہے صلح رحمی الہی تو اسے جوڑ دے جس نے مجھے جوڑا ہے اور اگر ہم نے قطع رحمی کی تو یاد رکھئے یہ اس کی بددعا ہے ومن قطعنی قطعہ اللہ الہی جس نے مجھے توڑ دیا نا اے اللہ تو اسے توڑ دے مسلم شریف کی روایت ہے یہ اچھا اتنی اہم اور اتنے بڑے بڑے فائدے یہ ساری چیزیں ہم کان سے سنتے ہیں اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں اپنے دل و دماغ کے اندر اس چیز کو سمجھتے ہیں پھر بھی اسے نظر انداز کیوں کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے فائدے ہم کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے یہ موضوع کا دوسرا جوز ہے اس کے سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ تین اسباب کی وجہ سے عام طور پر آدمی صلح رحمی کو ترک کرتا ہے نمبر ایک آدمی صلح رحمی کرتے وقت بدلے کا خواہش مند ہوتا ہے کہ آج میں اپنے جس کسی رشتے دار کے ساتھ کچھ اچھائیاں کر رہا ہوں کچھ اس کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہوں کچھ اس کی تکلیف اور اس کی پریشانی دور کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کل اگر میں تکلیف اور پریشانی میں رہوں تو یہ میرے کام آئے یہ میرے دکھ درد میں کام آئے آدمی بدلے کی امید لگا کے رکھتا ہے اس لیے کرتا ہے اور کل جب اس کے چند آئیام گزر جاتے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی تکلیف کوئی غم کوئی پریشانی کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اس رشتدار کی طرف سے جس کے ساتھ اس نے کچھ حسن سلوک کیا تھا جس کے ساتھ اس نے صلح رحمی کی تھی کوئی بدلہ نہیں ملتا کوئی اس کی طرف سے اس کا عجر نہیں ملتا تو آدمی اگلی بار یا دوبارہ اس کے ساتھ اچھائیاں اور حسن سلوک کرنے سے رک جاتا ہے اس کے ساتھ دوبارہ صلح رحمی نہیں کرتا تو یہ اصل میں بدلے کی جب انسان خواہش رکھتا ہے تو وہ دوبارہ صحبارہ یا ہمیشہ صلح رحمی نہیں کرتا ایک بار کر کے چھوڑ دیتا ہے اور اتنے بڑے فائدے اتنے بڑے عجر سے کہ اس کے رزق کے اندر برکت دے دی جائے اس کے عمر میں اضافہ کر دیا جائے صلح رحمی اس کے لئے رحمت کی دعائیں کرے صلح رحمی اس کو اللہ رب العالمین سے جڑ جانے کے لئے دعائیں دے اور اگر وہ قطع رحمی کرے تو اس کے لئے بددعائیں ہو یہ ساری چیزیں اس کے نصیب اس لئے میرے بھائیوں اور دوستو صلح رحمی بدلے کی نظر سے نہیں کرنی ہے ورنہ آپ صلح رحمی کرتے کرتے رک جائیں گے صلح رحمی کا بدلہ کہاں طلب کرنا ہے اللہ رب العالمین سے طلب کرنا ہے جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کے ساتھ صلح رحمی کرسکیں اسی زم کیوں نہیں بدلے کی امید رکھتے انسان کسی کے ساتھ کیا کرسکے گا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے انسان ذرہ برابر کسی کے ساتھ کوئی حلپ نہیں کرسکتا ہے وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ ساری دنیا کی چاہتیں اکٹھا ہو جائیں اور اللہ کی چاہت نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا اور اس سلسلے میں ایک روایت بھی یاد رکھئے مسنت احمد کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَيْسَ الْوَاصِل بِالْمُقَافِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي اِذَا قُطِعَتْ رَحِيمُهُ وَصَلَحًا سلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں جو بدلے کا طلبگار ہے یا بدلے میں کرتا ہے وہ نہیں ہے بلکی وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي اِذَا قُطِعَتْ رَحِيمُهُ وَصَلَحًا سلہ رحمی کرنے والا وہ ہے سن لو سلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جاتی ہے اس کا کوئی رشتدار اس سے دور ہو جاتا ہے اس کا کوئی قریبی دوست اس کے ساتھ تعلق توڑ دیتا ہے اور اس کے ساتھ اچھائیاں کرنے کے بجائے برائیاں کرنے لگتا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ وہ سلہ رحمی کرتا ہے یہ سلہ رحمی ہے کہ ادھر سے کسی رشتدار نے اس کے ساتھ تعلق کو ختم کیا تو یہ بار بار اس کے ساتھ ملتا ہے جلتا ہے سلام علیک کرتا ہے اس کی پریشانی اس کی غم اس کی مصیبت میں بڑھ کر کے جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرے ذریعے سے اس کی تکلیف دور ہو جائے وہ شخص سلہ رحمی کرنے والا ہے سلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے کا طلبگار ہوتا ہے جو بدلے میں کرتا ہے کتنی عظیم بات بتائی جا رہی ہے تو اس کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نمبر ایک اگر ہم نے بدلے کی چاہت سے سلہ رحمی کی تو یہ ہمارا عمل پائے دار نہیں ہوگا ہم ہمیشہ سلہ رحمی کرنے والے نہیں ہوں گے اور میرے بھائیوں اگر ہم نے سلہ رحمی ہمیشہ کے لیے نہیں اختیار کی تو ہم اتنے بڑے عجر سے محروم ہو جائیں گے کہ ہمارے رزق کے اندر برکت ختم ہو جائے گی کہ ہماری عمر میں جو اضافہ ہونا ہے وہ رک جائے گا دوسری چیز ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے نا ہمارے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے قطع رحمی کرتا ہے وہ اپنے حقوق جو اس کے تعلق سے اس کے اوپر واجب ہے ہمارے ساتھ کرنا وہ ادا نہیں کرتا تو ہم بھی اسی طرز پر سوچنے لگتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے جو ہم اس کے ساتھ کریں اس نے ہمارے ساتھ کونسی اچھائی کی جو ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں تو جہاں یہ چیز آ جاتی ہے وہاں آدمی صلح رحمی چھوڑ دیتا ہے آدمی یہ سوچتا ہے وہ ہمارے ساتھ اچھائیاں نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں اور اس کے بعد ختم کر دیتا ہے یا وہ ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے تو ہم بھی بدلے میں اس کے ساتھ برائی کریں گے ہمیں کیا پڑھئے کہ ہم اس کے ساتھ صلح رحمی کریں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھائیاں کریں اس کی پریشانیوں میں کام آئے میرے بھائی اور دوستو یہ بات یاد رکھئے ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کرے یا برائی کرے ہمارے ساتھ وہ اپنے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے ہمیں ان ساری چیزوں سے سرف نظر ہمارے اوپر رب سلجلال نے جو فرض کیا ہے سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم پر فرض کیا ہے وہ ہمیں ادا کرنا ہے ہمیں اپنے حقوق کی طرف نظر رکھنی ہے غیر نے ہمارے ساتھ کیا 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 وہ نہیں دیکھنا ہے اس سلسلے میں میں سور نور کی ایک آیت کریمہ سے آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِعُلُ الْفَضْلِ مِنْكُم وَالْسَعَتِ أَن يُؤْتُو اُلِلْقُرْبَا وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کی بیٹی اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر منافقین کی طرف سے بہتان الزام آئے تھے جسے اسطلاح میں واقعے افق کہا جاتا ہے گڑھا ہوا واقعہ جب اممہ عائشہ کے تعلق سے یہ ساری باتیں آئی تھی تو اس موقع سے چند بھولے بھالے صحابہ اکرام بھی ان کے ساتھ یا ان کے باتوں میں آگئے تھے ان میں سے ایک حضرت مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے حضرت مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو بڑی غریبی مسکینی اور فقیری کی زندگی گزار رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے تعلق سے ذمہ لے لیا تھا کہ ان کا خرچ برج ان کی فیملی کا ان کی ساری ضرورتیں میں پوری کروں گا حضرت مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو الزامات ہوئے تھے اس میں ساتھ دے رہے تھے یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ان سب کے اوپر جن لوگوں نے بھی ایسا کیا تھا وہ چند چار پانچ صحابہ اور صحابیات تھے ان کے اوپر جو کوڑے لگائے جاتے ہیں حد کے وہ کوڑے بھی لگائے گئے حد نافس کی گئی پھر یاد رکھئے اس چیز کے تعلق سے کبھی آپ کے دل میں صحابہ کا جو تقدس ہے اس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہونی چاہئے آپ کے دل میں ان کا وہی تقدس ہونا چاہئے ان کی وہی عظمت ہونی چاہئے جو تمام صحابہ اکرام کے بارے میں کیا رضی اللہ عنہم ورزو عن اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہی تصور تمام صحابہ کے بارے میں اور ان کے بارے میں بھی ہوگا حضرت مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جب یہ بات واضح ہو گئی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے برات نازل ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق نزی اللہ انہوں نے کہا کہ قسم کھایا کہ اب میں مستہ کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا جو کچھ میں کرتا رہا ان کے ساتھ جو حسن سلوک کر رہا تھا چھائے کر رہا تھا اب میں نہیں کروں گا فورا اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی وَلَا يَعْتَلِوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَاتِيَا اللہ کے دین کے راستے پر جو لگے ہوئے ہیں ان کے لئے اب میں خرچ نہیں کروں گا ایسی قسمیں نہ کھائیں کیا نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے یہ بخاری شریف کے اندر کتاب تفسیر میں آپ اس پوری سورہ نور کی یہ جو تشریح میں کر رہا ہوں آپ کو یہ سامنے یہ پوری منوان آپ پاسکتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ استغفار کیا جو قسم کھائی تھی اس کا کفارہ بھی ادا کیا اور اس کے بعد دوبارہ حضرت مستا کے ساتھ وہی حسن سلوک وہی اچھا برتاؤ وہی صلح رحمی جو کبھی پہلے کرتے تھے وہی دوبارہ کرنے لگے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا تو یہ عمل ہمارا ہونا چاہیے ہمارے ساتھ اگر کبھی کوئی شخص جانے میں انجانے میں برائی کرتا ہے ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے ہمیں پریشانی اس کی طرف سے ہوتی ہے وہ جو بھی کرے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے ہمیں اپنا حق اپنا فرض اس کے تعلق سے ادا کرنا ہے اور میرے بھائیوں اور دوستوں ہمارے اسلاف کا بھی یہی طرز ہوتا تھا ہمارے صلف صالحین نے اسی طریقے پر اپنی زندگی گزاری ہے اس سلسلے میں مجھے اللہ ما سناؤ اللہ امر السری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آتا ہے آپ ان کی سوانے کے تعلق سے جو بھی کتاب ہو اٹھا کر کے پڑھ لیجئے اللہ ما نوشہ روی رحمت اللہ علیہ کی ہو صاحبِ الرحیق المختوم شیخ صفی و رحمان صاحب مبارک بوری رحمت اللہ علیہ کی ہو جس میں اللہ ما سناؤ اللہ امرسری کی سوانے ہیں کوئی بھی آپ ان کی سوانے اٹھا کر کے دیکھئے یہ واقعہ آپ کو ملے گا جب اہلِ بیداد کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا فتوہ جاری کر دیا گیا کہ اللہ ما سناؤ اللہ کے اوپر جو حملہ کرے جو انہیں قتل کرے گا اسے اس کے لئے جنت واجب ہو جائے گی مرزا غلام احمد بیگ اس نے اللہ رحمہ اللہ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا اس غرص سے کہ ان کو قتل کر ڈالے لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی کچھ گھائل تو ضرور ہوئے قاتلانہ حملہ ہوا آپ ہسپٹل گئے مرزا غلام احمد بیگ کو جیل کی سلاخوں میں جیل کے اندر قید کر دیا گیا جب ذرا ہوش آتا ہے اللہ ما رحمہ اللہ کو تو کہتے ہیں میرا قاتل کون یا میرے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے بتایا گیا مرزا غلام احمد بیگ کہا وہ شخص تو اکیلا گھر میں کمانے والا ہے اس کے گھر میں کوئی اور تو ہے نہیں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کی فیملی اس کے اہل و عیال ان کا خرچ کیسے چل سکے گا وہ جیل کے اندر قید ہے اور جیل سے جو ہے چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں مل لئی ہے اللہ ما سنا اللہ حمرہ السری رحمت اللہ علیہ کی یہ بات نظر انداز کر دیجئے گئی کہ اس کو قید سے آزاد کیا جائے میرے بھائیوں آبِ ذر سے لکھے جانے کے قابل ہے یہ بات سنہرِ حروف میں لکھے جانے کے لائق ہے یہ بات اللہ محمد حمرہ السری رحمت اللہ علیہ ہر مہینے ایک روز رات کی تاریکی میں پورے مہینے کا غلہ راشن اکٹھا کر کے لے جاتے اور گھر پہ آواز لگاتے خاموشی کے ساتھ دے کر کے چلے آتے تھے کوئی نہیں جانتا تھا مرزا غلام احمد بیگ جب اپنی متعینہ مدد کی سزا پانے کے بعد واپس آتا ہے اپنے گھر پہ اس کے بعد پوچھتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں اتنے مہینوں تک تمہارے خرچ برچ کیسے چلتا رہا گھر والوں نے بتایا رات کی تاریکی میں کوئی ایک شخص آتا تھا گھر کے باہر آواز لگائے اور سامان ذکر کے چلا جاتا تھا اسی سے ہمارا پورے پورے مہینے کا ایک ایک مہینے کا راشن جو بھی آتا تھا خرچ چلتا تھا اس نے کہا اچھا اب جب آئیں تو مجھے ضرور خبر دینا جب وہ آخری مرتبہ آئے خاموشی کے ساتھ مرزا غلام احمد بیگ چھپ کر کے دیکھنے کا ارادہ رکھا تو دیکھا وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر اس نے کبھی قاتلہ نہ حملہ کیا تھا کہ جن کے اوپر اس نے وار کیا تھا یہ وہی شخص ہے جو مہینوں سے ان کے پورے گھر کا خرچ اٹھا رہا ہے وہ فوراں ملاقات کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ جڑ گیا ان کے ساتھ رہنے لگا میرے بھائیو یہ سیلہ رحمی ہے ہمارے ساتھ کوئی شخص کچھ بھی کرے لیکن ہمارے اوپر جو فرضہ ہیں وہ ادا کرنا ہے ہمیں اس سے نہ مطالبہ کرنا ہے نہ اس سے امید لگانی ہے رب زلجلال سے مطالبہ کیجئے دعائیں اس سے مانگئے اپنی مطالبات اپنی ضروریات اللہ رب العالمین کے سامنے بیان کیجئے وہ مصبب الاسباب ہے وہ آپ کے لئے سبب مہیا کرے گا تو یہ دوسری چیز ہوتی ہے جو عام طور سے آدمی سیلہ رحمی کرنا ترک کر دیتا چھوڑ دیتا بھی فلاں ہمارے ساتھ اچھائیاں نہیں کرتا فلاں ہمارے ساتھ برائیاں کرتا ہے ہمیں کیا پڑی ہے جو ہم اس کے ساتھ اچھائیاں کریں ہمیں کیا پڑی ہے جو ہم اس کے ساتھ بھلائیاں کریں ہم بھی اس کے ساتھ برا کریں گے اس طریقی کی فکر اور سوچ نے آج ہم کو یا ہمارے سماج کو ایک بڑے طبقے کو سلہ رحمی کرنے سے روک دیا ہے چھوڑا دیا ہے ہمارے دل کے اندر کبھی کبھی کسی کے تعلق سے بغض و عناد ہو جاتا ہے حسد اور کینہ ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کو ہم اس کے ساتھ اچھائیاں کرنے سے رک جاتے ہیں ایسے شخص کے ساتھ جو اس کا حق ہے ہمارے اوپر اللہ اس کے رسول نے جو فرض کیا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ادا کرتے محض کس بنا پر کسی چیز کو لے کے حسد ہے بغض ہے کینہ ہے عام طور سے قریبی رشکداروں میں ہو جاتا ہے اور بساوقات بھائی بھائی میں بھائی بہنوں میں ہو جاتا ہے یہ معاملہ اور پھر اس بغض و عناد کی وجہ سے اس حسد اور کینے کی بنا پر ہم اس کے ساتھ اچھائیاں کرنے سے صلح رحمی کرنے سے رک جاتے ہیں اور اس کا کس قدر نقصان ہوتا ہے میرے بھائیوں ہمارا نقصان ہوتا ہے اس سے سلم میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں مسند احمد کی روایت ہے راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الحاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے فرمایا ابھی ابھی تمہارے درمیان ایک جنتی شخص آئے گا ہم انتظار کرنے لگے دیکھا ایک کسان شخص آیا اس کو آپ نے جنتی قرار دیا کوئی بات نہیں وہ آیا سلام علیک کیا آپ سے کچھ سوالات کیے کچھ باتیں پوچھے اور اس کے بعد چلے گئے دوسرے روز پھر ہماری مجلس لگی ہوئی آپ نے ارشاد فرمایا لوگو ابھی ابھی تمہارے درمیان ایک جنتی شخص آئے گا دوسرے روز بھی وہی شخص آیا کاشتکار تھا کسان تھا پھر ایسے ہی ہوا تیسرے روز بھی اسی طریقے پر ہوا آپ نے فرمایا ایک جنتی شخص آئے گا وہی شخص آیا اب میں تین روز کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا میں سرہ چلوں ان کے ساتھ ایک رات تو گزاروں ان سے پوچھوں تو سہی ان کا عمل تو دیکھوں سہی کہ وہ کون سا شخص ہے جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں تین روز لگا تار ایک ہی شخص کے بارے میں میں نے ان سے اجازت تلق کی ان کے ساتھ رہنے کی انہوں نے مجھے اجازت دے دی رات بھر عشاء کی نماز کے بعد ہم ان کے ساتھ گزارے میں اپنی بستر پر الٹتا رہا پلٹتا رہا تحجد کا وقت آیا ختم ہو گیا فجر کی ازان ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا عبداللہ چلو چلا جائے نماز پڑھنے کے لئے میں پڑھا ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے تین روز تک میں نے یہی عمل دیکھا کوئی تحجد نہیں رات میں کوئی مخصوص عمل نہیں رات میں عشاء کی نماز کے بعد سو جانا فجر کی نماز کے لئے بیدار ہونا دن بھر وہ کاشتکاری کا کام کر رہے ہیں میں نے پوچھا کہ آج تین روز کے بعد میں رخصت ہو رہا ہوں لیکن آپ سے ایک سوال کر لوں کہ آپ پوچھو کہا تین روز آپ تشریف لے آئے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی قرار دیا میرے دل میں ایک خیال آیا میں آپ کا کچھ عمل دیکھوں کوئی میں نے ایسا عمل نہیں پایا کہ جس کو میں خاص سمجھ سکوں کہ اس کی بنیاد پر آپ کو جنتی قرار دیا جا رہا ہو اب یہاں سے بات ذرا غور سے سننے کی ہے وہ صحابی رسول نے کیا جواب دیا کہا میرے کوئی ایسا عمل نہیں سمجھتا ہوں ہاں ایک چیز ہے جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہوگا رات جب آتی ہے جب میں بستر پر جاتا ہوں جب مجھے نید آنے کا وقت قریب ہوتا ہے جب میرے سونے کا وقت قریب آتا ہے تو فوراں میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی بوغز نہیں ہے کوئی کینا نہیں ہے کوئی حسد نہیں ہے کسی کے تعلق سے میرے دل میں کوئی عناد نہیں ہے اور تو اور کسی کے تعلق سے میں آج تک اپنے کسی مومن بھائی سے قطع رحمی نہیں کیا ہر ایک سے میرا سلام علیک ہے ہر ایک سے میرا اچھا تعلق ہے اچھا برتاؤ ہے ایک دوستانہ تعلق ہے کسی کے ساتھ آج تک میں نے قطع تعلق ہی نہیں کی ہر شخص کے تعلق سے میرا اچھا خیال اچھا گمان ہوتا ہے کوئی بغض اور اناد والی بات نہیں ہوتی کہا یہی تو ہے کہ جس کی بنا پر تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دے دیا اور کیا ہے یہی تو سب کچھ ہے میرے بھائیو یہ صلح رحمی ان تین اسباب کی بنا پر چھوڑ دیتے ہیں ہمارا کبھی بدلے کی امید لگائے ہوئے کبھی کسی نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا تو ہم اس کے ساتھ اچھا ہی نہیں کریں گے اور کبھی ہمارا ذاتی کوئی تعلق خراب ہو بغض اور اناد ہو تو اس کی بنا پر ہم اس سے قطع رحمی اختیار کر لیتے ہیں بہت افسوس کی بات ہے یہ سماج کے اندر بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں چیزیں ان چیزوں پہ ہمیں روک لگانا ہے اور یہ بات یاد رکھئے کہ اس میں خود آپ منافع میں ہیں فائدے میں ہیں عمر میں اضافہ آپ کے رزق میں کشادگی آپ کے ہو آخری بات بتا کر کے میں بات ختم کرتا ہوں اللہ رب العالمین نے قطع رحمی کرنے والوں کے تعلق سے بڑی سخت وعید بتائی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اُلَائِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللہ فَهَلْ عَسَيْتُوا فِي الْأَرْحَامَكُمْ یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر اللہ کی لعنتیں ہوں گی اللہ انہیں اندہ اور بہرہ کر دیا کتنی سخت وعید آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَدْقُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ اے قاطع و رحم جنت کے اندر قطع رحمی کرنے والا کبھی نہیں داخل ہو سکتا ہے افسوس صد افسوس کہ ہم صلح رحمی کے فوائد سے آگاں ہیں قطع رحمی کے نقصان آز سے بھی آگاں ہیں مگر آج ان چیزوں کی ہمیں فکر نہیں ہوتی یہ دنیا چند دن کی جو زندگی ملی ہوئی ہے اس میں محض ہم وقتی فائدہ دیکھتے ہیں ہم دائمی فائدہ ہمیشگی والا فائدہ جو بروز قیامت ملنے والا ہے ہم اس کو نظرانداز کر دیتے ہیں آئیے ہم سب مل کر کے یہ عہد کریں کہ ہم اپنے سینے سے کینے کو نکال دیں گے اور اپنے ہر مومن بھائی کا جس کا جو حق ہے انشاءاللہ الرحمن ضرور بھی ضرور اس کا حق ادا کریں گے کریں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ اور اللہ رب العالمین سے اس کے عجر کے طلبگار ہوں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہا ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عمل کے توفیق عطا فرما رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس صلح رحمی سے دور ہیں اللہ انہیں توفیق دے یہ اپنے رشتداروں کے اپنے والدین کے اپنے پڑوسیوں کے اپنے دوستوں احباب کے اور اپنے تمام تر ملنے جلنے والوں کے حقوق ادا کریں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ